السلام علیکم میرا نام ہے سریس خان اور آج کی اوڑو میں ہم رییکشن دینے والے ہیں ایک ملی نغمے پر جو کہ یہ ملی نغمہ پاکستان کے لئے بنی ہے پورٹین اگس کے لئے بنی ہے پورٹین اگس جو ہے یہ انڈیپینڈنس ڈے ہے پاکستان کا پورٹین اگس ٹین ٹین پورٹی سیون میں پاکستان آزاد ہوا تھا سو اسی لئے ایک ملی نغمہ ہے یوٹیب پر ابھی ایک دن پہلے ہی اپلوڈ ہوئی ہے سو دیکھتے اس پر رییکشن دیتے اور اس کے بعد کچھ ضروری باتیں کرتے ہیں اس ملی نغمے کے حوالے سے اور ہمارے پاکستان ملک کے حوالے سے سو لیٹس سٹارٹ تیویڈو اس ویڈیو کو دیکھتے اس کے بعد باتیں کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ پاکستان 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 ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے خالق کی تخلیق گائے بہتی خوبصورتہ انزاز تیس سانگ گائی گئی ہے پاکستان ہمارا ہے ہم سے جان سے پیارا ہے پاکستان چانے باری ہے اس پر پاکستان 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 کمž میری نغ میں کچھ ایسی ٹیپ سکی ہو تھی ہے یہ سانگ نہیں ہے یا ایسی ہی ہوتی ہے میلی نغمی ہوتی زبردست میلی نغم ہے ہوتی زبردست میلی نغم ہے یار اسلامی ریلیز چینل کو سپورٹ ضرور کریں کتنا اچھا لگتا ہے نا نگوں سے گر جانب میدانوں کو ساوروں میں جرد زر دھرتی کا گویا ایک ستارا ہے جرد زر دھرتی کا گویا ایک ستارا ہے خالق کی تخلیک کائید دیکھو ایک شیپ آرہ بہت زبردست بیار بہت زبردست اس ویڈو کو دیکھنے کے بعد یہ جو ملی نغمہ ہے بہت خوبصورت آواز سے گائی گئی ہے یہ ملی نغمہ اسلامی ریلیزیز یوٹیب چینل سے اپلوڈ ہوئی ہے جو بہت خوبصورت آواز ہے اس بھائی کا آپ لوگ سپورٹ کریں اسلامی ریلیزیز یوٹیب چینل کو آپ لوگوں کو سپورٹ سے کچھ نہیں جاتا جہاں بھی آپ لوگوں کو لگے کہ یہ بھائی یہ بہن یا یہ ٹیم ورکس ہارٹ کر رہی ہے ویڈوز بنا رہے ہیں اوریجنل کانٹینٹ ہے تو آپ لوگ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر لیا کریں آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا سبسکرائب پالو لائکس یہ سب جو ہے پری ہے تو آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ کسی کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں تو ان کو بہت زیادہ اوثر پزائی ملتے ہیں یہ آپ لوگ کے لئے اچھے اچھے اور اچھے چی ویڈوز لائیں گے سو آپ لوگ پلیز جو بھی آپ لوگ جہاں بھی لگے یہ ایوریجنل کانٹینٹ بنائے میں انت کر رہے ہیں تو آپ لوگ سپورٹ کر لیا کریں چاہے میں ہوں یا ای بھائی ہے چاہے اور یوٹیبر سے تو آپ لوگ سپورٹ کر لیا کریں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس ملی نغمے کے والے سے یہ ملی نغمے جو ہے پاکستان کے لئے بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں یوٹیب میں اگر سچ کرو تو دو دن میں تقریباً پانچ چی دس بہت بڑے بڑے چینلوں سے ملی نغمے آیا ہوں گے آپ لوگ دیکھتے دیکھتے تک جائیں گے اتنے ملی نغمے لوگ گاتے ہیں چود آگست کے لئے تو صرف اس سے کام نہیں چلتا کہ آپ ویڈوز بناو بس چود آگست بناو بات ختم اس کے لئے خدمتیں کرو پاکستان کے لئے اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو تو ایک اچھا سا ڈاکٹر بنو انجینئر بنو کچھ بنو پاکستان کے لئے خیر و آمن کا کام کرے پاکستان کے لئے پاکستان جو ایسے وجود میں نہیں آیا کہ لوگ بس پاکستان وجود میں آیا پاکستان چود آگست میں ازاد ہوا اور نام رکھ لیا پاکستان اس کے لئے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہے ماں نے اپنے بیٹوں کو کویا ہے بیٹوں نے اپنے باپ والدونوں کو کویا ہے بینوں نے اپنے بائیوں کو کویا ہے اور بہت سارے بین و بھائیوں نے اس پاکستان کے لئے قربانیاں دیئے ہمارے باو اجداد پاکستان کی بڑے ہمارے بڑے تھے نا تو ان لوگوں نے اس پاکستان کے لئے خون بہایا ہے ان لوگوں سے پوچھو ازادی کی قیمت کیا ہے ہم تو مفت میں مل گیا ہے ہم چاہے جو بھی کرے یار کوئی کر رہے تو کوئی کر رہے بین بجا رہے بس پاکستان ہے تو پاکستان کے لئے خود سے خدمتیں کرے نہیں نہ کہو کہ یار یہ چور کر رہے یہ ہے وغیرہ چاہے وہ جو بھی کرے ہم ان کا مقابلہ کریں گے سخت وقت آتا ہے لیکن سخت وقت آتا ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پورے دن ایسے رہیں گے گھر میں تو ایسے لوگ آتے ہیں غلط لوگ بھی آتے ہیں ملک پر صحیح بھی آتے ہیں تو وقت کے ساتھ سب کچھ ٹیک ہو جاتا ہے تو آپ لوگ جو بھی ہو پاکستان کے لئے دعا تو کر سکتے ہو دعا کرے اور جہاں بھی ہو خوش رہو آباد رہو میری طرف سے سب پاکستانیوں کو 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کی مبارک ہو چاہے وہ لوگ باہر کنٹری میں ہو یا پاکستان میں ہو سب کو میری طرف سے ازادی مبارک ہو شکریہ